یہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے شریک دوسروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے ان سانسوں کے چلنے میں ہم اللہ کے محتاج ہیں یہ بسارت میں ہم اللہ کے محتاج سماج میں اللہ کے محتاج دل کی دھڑکنوں کے لیے اللہ کے محتاج سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے جس کو ہوگی اور اللہ کے رسول سے جس کو ہوگی اس دعا کو ہر نماز کے بعد ہم رب کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے کرتے ہیں اللہ یک طرفہ محبت محبت نہیں کہلاتی بے وفائی اور غداری کہلاتی ہے موسیقی تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق زبا ہے جو سارے جہانوں کا تنہا اور اکیلا خالق و مالک ہے بے شمار درد السلام نبی آخرین صادق الامین رحمت العالمین سید المرسلین خاتم النبیین کثیر المجزہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ محمد وآلہ آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وآلہ آلہ سب سے پہلے اس اجلاس کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو یہاں پر جمع فرمایا ہے ہم جتنی دیر یہاں بیٹھیں اس اجلاس کی قدر کرتے ہوئے اس جذبے کے ساتھ بیٹھیں کہ جو کچھ کتاب و سنت کی تعلیمات کو ہم یہاں پر سیکھنے اور سکھانے کے ساتھ صحابہ اکرام کے فہم کے مطابق اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو توجہ ہوگی سنیں گے سیکھیں گے تو پھر جذبہ عمل بھی پیدا ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے شریک دوسروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ اور جن کے سینوں میں ایمان ہوتا ہے وہ اپنے رب اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ تبارک و تعالی سے بے پناہ محبت کرنے والے بن جائے اور یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نہ ہم اپنی خودی سے دنیا میں آئے ہیں نہ ہم اپنی پرورش خود سے کر سکتے ہیں اللہ تعالی نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور ساری مخلوق میں دو مخلوقیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ایک جنان اور دوسری مخلوق انسان اور پھر یاد رکھئے محبت عبادت کی بنیاد ہے اور اللہ تبارک و تعالی بحیثیت خالق ہماری محبت اللہ کے لئے ہو اور ہر وقت ہر لمحہ خالق کائنات کی محبت غالب رہے یہ محبت کا بنیادی تقاضی ہے کیونکہ نہ ہم اپنی خودی سے دنیا میں آئے اور نہ ہم اپنی پرورش خود سے کرتے ہیں اور تو اور نہ ہم اپنے جسمانی نظام کو خود سے چلا سکتے ہیں یہ سانسے جو اندر اور باہر ہوتی ہیں ان سانسوں کے چلنے میں ہم اللہ کے محتاج ہیں یہ بسارت میں ہم اللہ کے محتاج سماج میں اللہ کے محتاج دل کی دھڑکنوں کے لئے اللہ کے محتاج ہر ایک ایک لمحے کے لئے میں اور آپ خالق کائنات کے محتاج ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس نظام کو چلا رہا ہے تو اللہ سے بے پناہ محبت کر کر ہم اس کا شکر بجا لانے والے بنیں اور اللہ کے بعد جو دیگر محبتیں ہیں وہ محبتیں اسی لئے ہیں کہ یہ اللہ کی محبت کا تقادہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے بن جائے ہم والدین سے محبت کرنے والے بن جائے ہم اولاد سے محبت کرنے والے بن جائے یہاں تک کہ ہم اپنی ذات سے محبت اللہ کی خاطر کرنے والے بن چاہے یہ بنیادی بات آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ لوگو ہماری محبت خالص اللہ کے لئے ہو اور اللہ کی محبت کا تقادہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مخاری کتاب العیمان آنے سبن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاح سن من کن فیہ وجد حلاوت الایمان جس کے اندر تین خسلتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت سے مالا مال فرمائے ایمان تو ہے حلاوت ایمان کی کمی نظر آتی ہے میں بات اشارتاں کروں گا وقت مختصر ہے دانشور لوگ اہل دانش اور ویسے اہل توحید اہل دانش ہی ہوتے ہیں اللہ جنہیں توحید کی دولت سے نواز دیتا ہے انہیں حکمت و دانائی بھی عطا فرما دیتا ہے میں کہہ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس شخص کے اندر تین خسلتیں ہوں گی اللہ اسے ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے گا نمبر ایک سب سے زیادہ محبت ہو تو خالق کائنات سے محبت ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالی سے جس کو ہوگی اور اللہ کے رسول سے جس کو ہوگی یہ پہلی بنیادی شرط ہے نمبر دو اسی سے محبت کرو تو خالق کائنات کے لیے محبت کرو اسی سے رشتہ داریاں جوڑو کسی سے تعلقات بناو تو اللہ تعالیٰ کے لیے بناو آج ہم معاشرے میں کن سے تعلقات بناتے ہیں جن کے پاس منصب ہے جن کے پاس دنیاوی طاقتیں ہیں جن کے پاس دولتوں کی امبار ہے جن کے پاس عہدے ہیں ہم اس بنیاد پر محبتیں اور رشتہ داریاں جوڑتے ہیں لوگوں ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو محبت کرے تو اللہ کے لیے اور دشمنی کرے تو اللہ کے لیے یہ دوسری شرط ہے تیسری شرط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ایمان پر آنے کے بعد کفر اوپر واپس پلٹنے کو اتنا ہی برا جانے جتنا آگ میں کودنے کو انسان برا جانتا ہو جس شخص کے اندر یہ تین خسلتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت اس کے سینے میں نصیب فرمائے گا اللہ ہم تمام کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے میرے دوستو بات حب رسول کی ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کہا کر فرمایا صحیح مخاری کتاب الیمان وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِيهِ لَا يُؤْمِنُوا اَحْدُكُمْ حَتَّى اَكُونَ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِي وَوَلَدِيهِ ایک اور جگہ آیا حَتَّى اَكُونَ اَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَا ایک اور جگہ فرمایا وَمَالِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ تینوں روایتوں کو جمع کر کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا خسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے مال سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور فرمایا جب تک کہ اس کی ذات سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں سہدنا عمر رضی اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے نبی کی صحبت میں ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کو ظاہر کرتے ہوئے اظہار محبت کیا کہ اللہ کے نبی عمر کو سب سے زیادہ محبت ہر شئی سے زیادہ محبت آپ کی ذات والا سے ہے یا رسول اللہ لیکن سوائے اپنی جان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا فرمایا عمر لا ہرگز بھی نہیں والذی نفسی بھی ادی لا یومن احدکم حتی اکون احب علیکم نفسی کا خسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں سہدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں فرماتے ہیں یا رسول اللہ عمر کو آپ کی ذات مبارکہ اپنی جان سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا آل آل آن یا عمر اے میرے عمر اب بات بنی اب بات بنی کیا پتا چلا ایمان کامل کے لیے رسول اللہ سے ایسی محبت ہو اپنی جان سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ اپنے مال سے زیادہ اور اپنے والدین سے زیادہ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضہ ہے بات حب رسول کی آئی ہے تو ذرا یہ بھی جان لو نبی کو اپنی امت سے کیسی محبت ہوا کرتی تھی نبی کو اپنی امت سے کیسی محبت ہوا کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت امتِ اجابت اور یہ بات سمجھنے کی ہے امتِ دعوت یعنی وہ امت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی اور وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بھی فکر تھی ان کے لیے بھی غمزدہ ہو جایا کرتے تھے ان کے لیے بھی آنکھوں میں آسول آلیا کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت اختیار کر چکے تھے جو نبی کو پاگل کہا کرتے تھے جو نبی کو مجنو کہا کرتے تھے جو نبی کو شاعر کہا کرتے تھے جو نبی کو دیوانہ کہا کرتے تھے جو نبی کو پتھروں سے مارا کرتے تھے رسول اللہ رات کے اندھیروں میں ان کے لیے بھی غمگین ہو جایا کرتے تھے ہم وہ نبی کے امتی ہیں ہم وہ نبی کے امتی ہیں آج ظالم لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان شدت پسند ہے اللہ کی خسم ہمارے نبی رحمت العالمین تھے اور ایسی رحمت کا مظہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ خالق کائنات نے آسمانوں سے نبی کو دلاسہ دینے کے لیے آسمانوں سے وحی کو نازل فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امت دعوت ایک امت عجابت میں نے دونوں کا ذکر کیا وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے بلکہ مخالفت میں کھڑے ہیں رات دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں وہاں سے میں اپنی گفتگو کو آغاز کرتا ہوں اللہ کے نبی ان کے لئے اتنے فکر مند ہے اتنے فکر مند ہے کہ خالق کائنات نے سورہ کحف کی آیت نمبر چھے کو نازل فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِيُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُ بِحَادَ الْحَدِيثِ کہ ان کے غم میں میرے حبیب اتنا رنجیدہ تو نہ ہو اتنے آسودہ تو نہ ہو جاؤ اتنے غمگین تو نہ ہو جاؤ کہ ان کے غم میں کہیں تم اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو ظالموں ہم وہ نبی کے امتی ہیں جو اپنے دشمنوں کے لئے اتنے غمگین ہو جایا کرتے تھے کہ خالق کائنات نے دلاسہ دینے کے لئے آسمانوں سے وحی کو نازل فرمایا اللہ اکبر میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم ہے تفصیل سے آپ کے سامنے بات پھر کبھی رکھوں گا کیونکہ اسٹیج پر وہ علماء موجود ہے میری جماعت کے جن کو اللہ رب العزت نے نہ صرف ہند کے کونے کونے میں پہنچ کر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق بخشی ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی یہ وہ علماء آج اسٹیج کی زینت بنے ہیں جنہوں نے توحید کے پرچم کو بلند کرنے کے لئے اپنی زندگیوں کو وقف کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی کاوشوں کو خبول فرمائے میں بات کو مختصر کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امت سے محبت کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریخیوں میں سیدہ صدیخہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں آنکھوں میں آسو آگئے آنکھوں میں آسو اور زبان پر کیا الفاظ تھے اللہم امتی صدیخہ فرماتی ہے اللہ کے نبی فرماتی ہے اللہم امتی و بکا اور رونے لگتے اتنا روتے اتنا روتے نبی سے امت کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یاد کر 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 رو رہے ہیں یہاں بات کو روک کر کہوں گا جب میں نے ان احادیث پر غور کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کی محبت کا کیا عالم تھا تو میں یہ بے ساختہ اپنی زبان سے کہہ اٹھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کا یہ عالم تھا کہ میں اور آپ بھی اپنی ذات سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی محبت کونین کے تاجدار میرے اور آپ سے کیا کرتے تھے غور کرنا میری بات کو کیا کبھی ہم نے راتوں کی تاریخیوں میں اٹھ کر اپنے لیے جہنم سے بچانے کے لیے اللہ کی مغفرت کو طلب کرنے کے لیے کیا ہم اپنے لیے روتے ہیں اور کبھی کسی نے رو بھی لیا بڑا مبارک بات ہے وہ شخص تو کیا ایسے ہی آنسو ہوتے ہیں جیسے رسول اللہ کے آنسو ہوا کرتے تھے سنو ماں صدقہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی اتنا روتے اتنا روتے داڑی مبارک تر ہو جاتی اور سینے سے ایسی آواز آتی جس طرح چولے پر ہانڈی رکھ دی جائے تو خط 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 پکنے کی آواز آتی رسول اللہ کے سینے مبارک سے ویسی آواز آتی اور پاؤں میں ورم آ کر پاؤں مبارک سوچ جایا کرتے تھے اللہ اکبر تھوڑا اس روشنی کو کم کر دیجئے عبدالحادی بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم صحیح مسلم کی حدیث کتاب الایمان نبی کا راتوں کو رونا اتنا رو رہے تھے اللہ رب العزت نے آسمانوں سے جبریل امی کو بھیجا کہا جبریل جا کے محمد سے پوچھو کہ رونے کا سبب کیا ہے جبریل آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا خالق کائنات نے آپ کے رونے کا سبب پوچھا ہے جبکہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں اللہ کے نبی جبریل امی سے فرماتے ہیں جبریل راتوں کی نیند اسی لیے نہیں ہے آنکھ میں آسو اسی لیے ایک فکر ستا رہی ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا میری امت کا کیا ہوگا میری امت کا کیا ہوگا جبریل امی واپس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں اللہ تو بہتر جانتا ہے تیرے حبیب کیوں رو رہا ہے اللہ نے جبریل امی کو حکم دیا یا جبریل اذہب الہ محمد جا میرے محمد کے پاس اور انہیں دلاسہ دے کر کہنا کل خیامت کے دن اللہ ان کی امت کے معاملے میں انہیں خوش کر دے گا غمگین نہیں کرے گا سبحان اللہ یہ نبی کی امت سے محبت کا عالم ہے میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نے تین بیٹے دیئے دو بیٹے شیرخاری کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تیسرے بیٹے ابراہیم کو اللہ نے اس وقت تک زندگی دی جو ابھی رینگنا شروع کیے کبھی نبی کی گود میں کبھی نبی کے کاندھوں پہ اللہ کے نبی بڑی شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ گزر بسر کر رہے ہیں اللہ نے ابراہیم کو بھی موت دے دی آنکھ میں آنسو آئے صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کہا فطرت کے مطابق آنکھ میں آنسو ہے لیکن زبان سے رب کی بارگاہ میں کوئی جملہ نہیں کہیں گے سیدہ صدیخہ نے دیکھا کہا آخا رب نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی اور آپ کو بھی دعا دی ہے اللہ کا وعدہ ہے جو مانگنا ہے مانگو عطا کر دیا جائے گا آج اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کو رکھ کر ابراہیم کی زندگی کو مانگ لیں اللہ آپ کے بیٹے کو حیات عطا فرما دے گا کہا ایش یہ جو دعا ملی ہے نا ہم نہ اپنے لئے مانگیں گے نہ اپنی اولاد کے لئے مانگیں گے اس دعا کو قیامت کے دن اس وقت جب میری امت پریشانی کی عالم میں ہوگی خالق کائنات کی بارگاہ میں اس دعا کو سبب بنا کر اللہ سے امت کی بخشش کی بھیک مانگ لیں اللہ اکبر اپنی اولاد کے لئے بھی اس دعا کو نہ مانگا لوگو قیامت کے دن جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اللہ نے سورہ عبس میں فرمایا فَإِذَا جَعَتِ السَّاخْخَةِ جب کان کے پردے پھار دینے والی خیامت آ جائے گی يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُمِ نَقِي آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا وَأُمِّهِ وَابِي اپنی ماں سے بھاگے گا اپنے باپ سے بھاگے گا وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي اپنی بیوی سے بھاگے گا اپنی اولاد سے بھاگے گا لِكُلِّ اِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذِن شَانِي اُغْنِي ہر ایک کو ایسی فکر ہوگی کہ وہ اسی میں مشغول ہو کر رہ جائے گا اور ایسے میں کیا ہوگا صحیح بخاری کتاب التفسیر کی حدیث کے مطابق ہر نبی کی زبان پر اپنی سلامتی کے جملے ہوں گے ہر نبی کا نفسی کا عالم ہوگا ایسے میں کیا ہوگا عیسیٰ ابنِ مریم بھی کہیں گے اللہ آج میں تجھ سے اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا اللہ مجھے بخش دے اور مجدد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام اپنے گھٹنوں کے بیل بیٹھ کر کہیں گے لا صلوک اليوم اللہ آج میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا الا نفسی سوائے اپنی جان کے اللہ آج میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا لیکن ایک ہستی مبارک ہوگی جن کی زبان پر یہ جملے ہوں گے اللہم امتی اللہم امتی اللہ میری امت کو بخش دینا اللہ میری امت پر رحم کا معاملہ فرمانا اللہ میری امت کی مغفرت فرمانا اللہ میری امت کو اپنے عذاب سے بچا لینا میرے دوستو اس وقت ہمارے رشتے دار بھی کچھ کام نہیں آئیں گے ایسی مسئیبت کی گھڑی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یاد کر کر رب کی بارگاہ میں اپنی التجاؤں کو رکھ رہے ہوں گے ایک دعا ملی تھی وہ بھی امت کے نام کر دی اور فرمایا میری امت میں سے ہر وہ شخص جس کی موت اس حال میں ہوئی ہو جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ میری سفارش کا حقدار بنے گا اللہ اکبر میرے دوستو اور یہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھئے اللہ کے نبی کی امت سے محبت دیکھئے صحابہ سے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں میرے ان بھائیوں کو دیکھوں صحابہ نے اٹھ کیا اللہ کے نبی کون کہا وہ جو میرے بعد آئیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کہ ہم آپ کے بھائی نہیں کہا تم تو میرے صحابہ ہو میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کو دیکھوں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے سبحان اللہ کیا ہم میں یہ خواہش ہے کہ ہم رسول اللہ کا دیدار کریں جی ہے تو یاد رکھنا میری بات کو کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں آج بھی بہت سارے کتاب و سنت کے دعوے دار ہیں نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں لیکن چہرہ نبی جیسا رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کیا اس حال میں نبی سے کہو گے نبی سے جا کر ملاقات کرو گے حشر کے میدان میں حوض کوسر پر کے ہماری داری منڈی ہوئی ہو اور کہتے کیا ہیں اسلاح خانے سے آتے ہیں کہتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو کہتے ہیں کہ چہرہ بنا کے آ رہا ہوں میں نے کہا کہ بھائی نبی کی سنت کو نکال کر تیرا چہرہ بنا ہے کہ بگڑا ہے تو چہرہ بنا کے آ رہا ہے کہ چہرہ بگڑا کے آ رہا ہے مسلمانوں چودہ سو برس سے لے کر آج تلق مسلمان کبھی اتنی تعداد میں نہ تھا اور آج جتنی زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اتنی زلط اور رسوائی چودہ سو برس پہلے سے لے کر آج تک کبھی دیکھنے میں نہیں آئی سبب کیا ہے ہم دعویٰ تو کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا لیکن جب عمل کی باری آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال کر بے وفائی کا ثبوت دیتے کیا یہ محبت ہے اور وہ محبت کام آئی نہیں سکتی جو محبت اتباع سے خالی ہو ایک مثال دوں ابو طالب کو اللہ کے نبی سے محبت تھی کفالت کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے پال پوس کر وڑا کیا شیب عبی طالب میں محصور کر دیے گئے خید کی صعوبتوں کو برداشت کیا اپنے بھتیجے کے ساتھ کھانا نہ ملنے کے سبب گھانس کو اکھاڑ کر اپنی پیٹ کی بھوک کو مٹانے کی کوشش کی لیکن محبت اتباع سے خالی تھی جہنم میں آگی جوتیاں پہنا دی گئی اللہ اکبر محبت تھی رسول اللہ سے اتباع سے خالی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے حجرے میں داخل ہوتے ہیں سیدہ صدقہ دیکھتی ہیں اللہ کے نبی کافی خوش مزاجی کے آثار آپ کے چہرے انوار پر رو نمائے نمائے ہیں بڑا اچھا موقع ہے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی میری یہ خواہش ہے فرماعا عائشہ بتاؤ کیا خواہش ہے کہا یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں میرے لئے دعا کر دیجئے اللہ سے اللہ عائشہ کے ظاہری گناہ کو معاف فرما اللہ عائشہ کے باطنی گناہوں کو معاف فرما اللہ عائشہ کے اگلے گناہوں کو معاف فرما اللہ عائشہ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی اللہ عائشہ کے ظاہری گناہوں کو معاف فرما اللہ عائشہ کے باطنی گناہوں کو معاف فرما اللہ عائشہ کے اگلے گناہوں کو معاف فرما اللہ عائشہ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دعا کرتے ہیں سیدہ صدقہ کی طرف دیکھتے ہیں سیدہ صدقہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی فرمایا عائش خوشی کا سبب کیا ہے کہا میرے محبوب آپ نے رب کی بارگاہ میں میرے حق میں دعا ہی ایسی کر دی ہے تو یہ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا عائشہ جانتی ہو جو دعا ہم نے تمہارے حق میں آج اللہ سے کی ہے اس دعا کو ہر نماز کے بعد ہم رب کی بارگاہ میں اپنی امت کے لئے کرتے ہیں اللہ میری امت کے ظاہری گناہوں کو معاف فرما اللہ میری امت کے باطنی گناہوں کو معاف فرما اللہ میری امت کے اگلے گناہوں کو معاف فرما اللہ میری امت کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما یہ امت سے نبی کی محبت کا عالم تھا میرا موضوع ابھی شروع نہیں ہوا لیکن وقت ختم ہو چکا ہے اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں لوگو نبی کی محبت کو جاننے کے بعد میں اور آپ اپنے سینوں کا جائزہ لینے والے بنیں اور ایک بات بتا دوں محبت کا اصول ہے محبت دو طرفہ ہوتی ہے یک طرفہ محبت محبت نہیں کہلاتی بے وفائی اور غداری کہلاتی ہے نبی کی محبت کا یہ عالم تھا کہ راتوں میں نبی امت کے لئے غمزدہ ہو جایا کرتے تھے ایک دعا ملی وہ بھی امت کے لئے وقف کر دی اور ہر وقت امت کی فکر میں آنسو بہایا کرتے تھے لیکن آج ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پسے پشت ڈال کر بے وفائی کا مظہر بنے ہوئے ہیں آج کے اس عظیم الشانی جلاس سے ایک بات آپ کو پیش کر دوں اگر واقعے میں محبت رسول کے تخاظوں کو پورا کرنا چاہتے ہو تو بنیادی تخاظہ یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعوت کے لئے اپنی ساری زندگی وقف کر دی تھی وہ دعوت توحید تھی اگر میں اور آپ اللہ کے نبی کی محبت کے تقاظوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو بنیادی تقاظہ یہ ہے کہ اسی دعوت کو لے کر ہم ہر گلی ہر محلہ ہر بستی ہر نگر ہر ڈگر دعوت توحید کو عام کرنے والے بن جائے یہ محبت رسول کے تقاظوں میں سے بنیادی تقاظہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ صحابہ اکرام کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانہ ربکر رب العزتی امیہ سفون والسلام للمرسلین والحمدللہ ربی رہا